بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے پیپرز اچھے ہو رہے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہے کہ آپ کے پیپرز کو اچھا کرے اور آپ کو کامیاب کرے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ٹینٹھ کلاس فیزکس دوہزار اکیس کا گیس پیپر کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض بچوں کی ریکویسٹ ہے کہ سر ہمیں گیس پیپر سولف کر کے دیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کو گیس پیپر سولف کر کے دیتا ہوں تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور دوسرے نمبر پر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے آپ بور ہو جائیں گے اور آپ ویڈیو کو بھی نہیں دیکھیں گے اور یہ امپورٹر سوالات ہیں ان کو بھی آپ نہیں دیکھ پائیں گے تو اس لئے میں صرف سوالات اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کے لئے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ نے ان سوالات کی تیاری کہاں سے کرنی ہے یعنی میں آپ کو بکہ وہ پیج بتا دوں گا جس میں وہ ڈیفنیشنز لکھی ہوئی ہیں اور بلکل سادہ ترین طریقے میں لکھی ہوئی ہیں آسان طریقہ ہے آپ ان کو با آسانی یاد کر لیں گے اگر آپ نے پہلے وہ ڈیفنیشنز نہیں یاد کی ہوئی تو آپ وہاں سے وہ آسانی سے یاد کر لیں اس سے پہلے میں نے ایم سی کیوز پر ویڈیو بنائی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور اس کے بعد دیفنیشن جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شورٹ اور لونگ سوالات کرنے ہیں اور کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے نمیریکل کو سولف کرنا ہے جو ایمپورٹن نمیریکل جو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے صرف نمیریکل دیکھنے ہیں کل ہم ان کو سولف کریں گے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہ سب سے پہلے شورٹ سوالات ہیں سب سے پہلے ہمارا سوال ہے ویبریٹری موشن کی تعریف کریں دوسرے نمبر پہ سوال ہے ریسٹورنگ فورس کی تعریف کریں یہ اس میں اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم دونوں کے لیے ہے سامنے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے جن دوستوں کی انگلیش میڈیا میں وہ ساتھ والے سوالات دیکھ لیں نمبر تین پہ سپنگ کونسٹینٹ کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا بھی لکھیں سادہ پینڈولم سے کیا مراد ہے سادہ پینڈولم کی ٹائم پیریڈ کا فارمولا لکھیں یہ فارمولے جتنے بھی ہیں جو آپ نے یاد کر لینے ہیں نمبر پانچ پہ اگر سیمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ 1.99 سیکنڈ ہو تو اس کی فریکوینسی معلوم کریں جو ایک ہی فارمولا ہے اسے کافی زیادہ سوالات آپ کے سولو ہو سکتے ہیں نمبر چھے پہ سیمپل ہارمونک موشن کی تعریف کریں نمبر سات پہ ہے ٹائم پیریڈ کی تعریف کریں نمبر آٹھ پہ جو ہے کہ ویولین سے کیا مراد ہے اور نمبر نو پہ ہے ایمپلیٹیوڈ سے کیا مراد ہے نمبر دس پہ جو ہے کہ وائبریٹری اور فریکوینسی میں کیا فرق ہے یہ فرق والا جو ہے کہ آپ نے سوال لازمی کرنا ہے نمبر گیرہ پہ جو ہے کہ سیمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات لکھیں نمبر بارہ پہ ہے مکینیکل ویوز کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کے نام لکھیں نمبر تیرہ پہ جو ہمارا سوال ہے لوگیٹیوڈنل ویوز کیا ہیں اس کی مثال بھی دیں نمبر چودہ پہ ہے لوگیٹیوڈنل اور ٹرانس فورس ویوز میں کیا فرق ہے ویوز کی مساوات کی تعریف کریں اور فارمولا بھی لکھیں سلنگ کی پر موشن کرتی ہوئی ویوز کی فریکوینسی چار ہرز اور ویوز لیندھ جو ہے کہ زیرو پوائنٹ فور ایم ہے ویوز کی سپیر معلوم کریں نمبر سارہ پہ جو ہے کہ سٹیتو سکوپ کیا ہے نمبر اٹھارہ پہ جو ہے کہ ساؤنڈ کی لاوڈ اینس سے کیا مراد ہے نمبر انیس پہ جو ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں کی آواز باری کیوں ہوتی ہے نمبر بیس پہ جو ہے ہمارے سوال ہے فریکوینسی اور پی ایچ میں جو ہے کیا فرق ہے نمبر اکیس پہ ہے ساؤنڈ کی پی ایچ اور کوالٹی کی تعریف کریں نمبر جو ہے کہ بائیس پہ ہے بے آواز سیٹی سے کیا مراد ہے اس کی فریکوینسی کی حدود کیا ہے نمبر تیز پہ ہے ساؤنڈ کی انٹینسٹی سے کیا مراد ہے اس کا یونٹ کیا ہے نمبر چوبیس پہ ہے جو ہے لاؤنس اور آواز کی شیدت میں کیا فرق ہے نمبر پچیس پہ ہے ساؤنڈ کی لاؤڈنیس اور انٹینسٹی میں حسابی تعلق لکھیں نمبر چھبیس پہ ہے دیسیبل سکیل سے کیا مراد ہے نمبر ستائیس پہ ہے قابل سما ساؤنڈ کی فریکنسی کی حدود بیان کریں نمبر ٹھائیس پہ ہے چھوٹے بچے اور عمر رسیدہ افراد کے لیے قابل سما ساؤنڈ کی فریکنسی کی حدود کیا ہیں نمبر انہتیس پہ ہے کنکیوی میرر اور کنویکس میرر کی شکل بنا کر وزت کریں نمبر جو ہے کہ تیس پہ ہمارا سوال ہے سینٹر آف کرویچر اور ریڈیس آف کرویچر کی تعریف کریں میرر فارمولے کی تعریف کریں روشنی کی ریفریکشنگ قوانین بیان کریں سنیل کا قانون لکھیں اور اس کا فارمولے بھی لکھیں برف اور پانی کا جو ہے کہ فریکٹری انڈیکس کیا ہوتا ہے نمبر پینتیس پہ ہمارا سوال ہے جو ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس کی تعریف کریں کریٹیکل انگل کسے کہتے ہیں کنویکس یا کنورجنگ لینس کیا ہیں شکل بنا کر وضع کریں پرنسیول فوکس اور فوکل لینس کی تعریف کریں یہ جو ہے کہ اٹھتیس ہم سوالات کر لی ہیں اس کے بعد جو کہ ہم چلتے ہیں انتالیس کی طرف نمبر انتالیس بھی جو ہمارا سوال ہے پاور آف لینس سے کیا مراد ہے فارمولہ بھی لکھیں نمبر چالیس بھی ہے ایک کنویکس لینس کی پاور دی فائیو ہے اس کی جو ہے فوکل لینس معلوم کریں نمبر اکتالیس بھی ہے ریال اور ورچول کی درمیان فرق کریں نمبر بتالیس بھی ہے الیکٹرو سٹیٹر انڈیکشن سے کیا مراد ہے نمبر ترتالیس بھی جو ہے کولم کا قانون بیان کریں نمبر چورتالیس بھی ہے کولم فورس پر فاصلہ کیا اثر ہے پر فاصلے کا کیا اثر ہے بیان کریں سسٹم انٹرنیشنل میں کولم کی قانون میں کیے کی قیمت تحریر کریں نمبر جو ہے کہ چھالیس پہ ہے الیکٹری فیلڈ کی تعریف کریں اس کا یونٹ بھی لکھیں نمبر جو ہے کہ سنتالیس پہ ہے الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کریں اٹھالیس پہ ہے کہ الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے اس کی سمت کیا ہوگی نمبر انچاس پہ ہے الیکٹری فیلڈ لائنز کی تعریف کریں ان کو کس نے متعارف کروایا نمبر پچاس پہ ہے الیکٹری فیلڈ لائنز کی دو خصوصیات لکھیں 51 پہ ہے الیکٹرک پوٹیشنل کی تعریف کریں اس کا یونٹ بھی لکھیں 52 پہ جو ہے والٹ کی تعریف کریں 53 پہ ہے الیکٹرک پوٹیشنل انرجی کا فارمولا تحریر کریں 54 پہ ہے پہلی کارامت بیٹری کب اور کس نے اجاز کی 55 پہ ہے کپیسٹر اور ڈائی الیکٹرک میں کیا فرق ہے 56 پہ ہے کپیسٹی ٹینز کی تعریف کریں نیز اس کا یونٹ بھی لکھیں 57 پہ ہے کپیسٹر کی سیریز کمبینیشن کی کوئی سی دو خصوصیات بیان کریں یہ جو ہے کہ آپ نے تمام کی تمام خصوصیات قیاد کر لینے کیونکہ یہ لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے 58 پہ ہے ڈائی الیکٹرک سے کیا مراد ہے 69 پہ ہے کپیسٹر کے دو استعمال لکھیں 60 پہ ہے فلٹر سرکر سے کیا مراد ہے 61 پہ ہے کپیسٹر کے مختلف اقسام کے نام لکھیں 62 پہ ہے ویریابل کپیسٹر کی تعریف کریں 63 پہ ہے فکس کمپیسٹر کی تعریف کریں 64 پہ ہے الیکٹرولیٹک کمپیسٹر سے کیا مراد ہے اس کے بعد 65 پہ ہے ابراک کمپیسٹر سے کیا مراد ہے 66 پہ ہے الیکٹرک کرنٹ کا ایس ای یونٹ کیا ہے اس کی تعریف کریں الیکٹرک کرنٹ کی تعریف کریں اس کا حسابی فارمولہ بلکھیں کنونشنل کرنٹ سے کیا مراد ہے کرنٹ اور پانی کی بھاو میں کیا فرق ہے اس کے بعد کرنٹ کی پیمائش کی نالا سے کی جاتی ہے گلوانو میٹر اور ایم میٹر میں فرق بیان کریں انتہائی ایمپورٹ جو ہی سوال ہے الیکٹرک لائٹ کیا ہے نمبر 73 پہ ہے اگر کابر وائر کا ڈائیو میٹر دو میلی میٹر ہو تو اس کا جو ہے کراس سیکشنل ایریا معلوم کریں نمبر 74 پہ ہے پوٹیشنل ڈیفرنس کا جو ہے کہ ایس ای انوٹ کیا ہے اس کی تعریف کریں نمبر 75 پہ جو ہے کہ نمبر 75 پہ الیکٹرو موٹو فورس اور جو ہے کہ پوٹیشنل ڈیفرنس میں فرق بیان کریں نمبر 76 پہ ہے اہم کا قانون بیان کریں نیز اس کا حسابی فارمولہ بھی لکھیں ریزیسٹنس سے کیا مراد ہے اس کا یونٹ لکھیں ریزیسٹنس کے ایسا یونٹ کی تعریف کریں ٹمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ کنڈکٹر کے ریزیسٹنس کیوں بڑھتی ہے اسی پہ جو ہمارا سوال ہے اہمک اور نان اہمک کنڈکٹر سے کیا مراد ہے جول کا قانون بیان کریں اور اس کا حسابی فارمولہ بھی لکھیں کلو وارٹ اور الیکٹرک پاور میں کیا فرق ہے وارٹ اور کلو وارٹ آور میں جو ہے فرق بیان کریں الیکٹرک پاور کی تعریف کیجئے اور اس کی مساواہ تحریری کریں دائیں ہاتھ کا اصول کسے کہتے ہیں سویل لائن سے کیا مراد ہے ایک سیدھے کرنٹ اور بردار کنڈکٹر کے گٹ بننے والی مگنیٹک فیلڈ کو کس نے ایجاد کیا مینہیٹڈ فورس بڑھانے کے دو طریقے لکھیں الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن سے کیا مراد ہے فیرادے کا الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کا قانون بیان کریں انٹیوز ڈی ای 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 ایف کا لینز کا قانون بیان کریں سٹیپ آپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارم میں فرق بیان کریں اس کے بعد دیجل اور انالوج مگدار میں فرق بیان کریں انالوج مگداروں سے کیا مراد ہے مثال دیجیے انالوگ اور ڈیجٹل الیکٹرونکس میں کیا فرق ہے ڈیجٹل الیکٹرونکس کے استعمال بیان کریں ڈیجٹل ٹو انالوگ کنورٹر کیا ہے ڈیجٹل الیکٹرونکس پر انالوگ الیکٹرونکس کے استعمال کے فائدے تحریف کریں اے سی اور ڈی سی میں جو ہے کہ ڈی اے سی اور جو ہے کہ اے ڈی سی سے کیا مراد ہے ڈیجٹل الیکٹرونکس سے کیا مراد ہے اس کی مثال بھی دیجئے اس کے بعد جو ہے کہ بینری ویریبل سے کیا مراد ہے لاجک الڈیبریہ الڈیبرہ یا بولین الڈیبرہ سے کیا مراد ہے اسے کیسے کیسے ظاہر کرتے ہیں لاجک سٹیٹ سے کیا مراد ہے تین یونیورسل لاجک گیٹس کون کون سے ہیں لاجک آپریشنز کے نام لکھیں ٹروت ٹیبل کی تعریف کریں اینڈ آپریشن سے کیا مراد ہے اس کی علامہ تحریر کریں اینڈ آپریشن کا ٹروت ٹیبل تحریر کریں یہ جو ہے کہ آپ نے truth table وغیرہ جو ہے تیار کر لینے کیونکہ practicalز میں جو ہے کہ آپ کو تیار کرنے پڑیں گے and operation کا truth table تحریر کریں and gate کی علامہ تحریر کریں and gate کی circuit diagram بنائیں r operation سے قیام راضیس کی علامہ تحریر کریں r gate کی circuit diagram بنائیں not operation سے قیام راضیس علامہ تحریر کریں not operation کا truth table تحریر کریں not gate کی علامہ تحریر کریں not operation کا truth table تحریر کریں not gate کی علامہ تحریر کریں اس کے بعد جو ہے کہ نار گیٹ کی علامت تحریف کریں لاجک گیٹس کا استعمال بیان کریں ڈیٹا کی تحریف کریں یہ جو ہے کہ ہم بچپن سے بڑھتے آ رہے ہیں ڈیٹا ہے کمپیوٹر میں جو ہے کہ اس کے بعد جو 120 پہ ہے انفرمیشن کی تحریف کریں اس کے بعد جو 121 کی طرف جہاں چلتے ہیں 121 پہ جو ہے کہ انفرمیشن ٹکنولوجی کی تحریف کریں ٹیلی کمیونکیشن کی تحریف کریں کمپیوٹر کے روز مارا زندگی میں دو استعمالات لکھیں سی پی یو سے کیا مراد ہے اسے کمپیوٹر کے دماغ کیوں کہا جاتا ہے کمپیوٹر کے انپوٹ کے چار علاق کے نام لکھیں سوپر کمپیوٹر کیا ہے لائٹ سینگنلز کو آپٹیکل فائبرز کے ذریعے کیسے بھیجتے ہیں انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے انٹرنیٹ کی خدمات بیان کریں الیکٹرونک میل کیا ہے ای میل کے دو فائدے براوزر کیا ہے اپریٹنگ سسٹم کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے اس کے بعد جو ہے کہ انٹرنیٹ خدمات بیان کریں الیکٹرونک میل کیا ہے ای میل کی دو فائدے 134 پہ ای کامرس کیا ہے انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والی اہم دو سروسیز کونسی ہیں ای ٹی ایم سے کیا مراد ہے چار ویب براوزر کے نام لکھیں گلوبل ویب کیا ہے آئیسو ٹوپ سے کیا مراد ہے ایک نیوکلائیڈ کو علامت جو ہے کہ ایکس چھہ سو تیرہ سے ظاہر کیا گیا ہے اس میں جو ہے پروٹرونز نیوٹرونز کی تعداد معلوم کریں ایک سو اکتالیس بے ہے نیوٹرون نمبر سے کیا مراد ہے ایٹومک نمبر اور نیوٹرون نمبر میں کیا فرق ہے میں فرق کیا ہے آئیسو ٹوپ سے کیا مراد ہے ہیڈروجن کتنے آئیسو ٹوپ سے رکھتا ہے اس کے بعد جو ہے کہ نیچر ریڈیو ایکٹیو سے کیا مراد ہے ایکٹیویٹی سے کیا مراد ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے ان کی مثالیں دیجئے کاسمک ریڈییشنز پر مختصر نوٹ لکھے کاسمک ریڈیشنز سے کیا مراد ہے بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کی وجہات لکھے نیوکلو ٹرانس میوٹیشن سے کیا مراد ہے پینی ٹریننگ پاور سے کیا مراد ہے بیٹا ریڈیشنز بیٹا ریڈیشنز کی دو خصوصیات لکھے ہیں الفا ریڈیشنز کی دو خصوصیات لکھیں یہ جو ہے کہ ہم نے خصوصیات لازمی کرنی ہے کیونکہ اکثر جو ہے کہ لانگ کوشچز میں پوچھ لی جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کہ الفا ریڈیشنز کی دو خصوصیات بیٹا بیٹا ڈی کے جنرل مساوات لکھیں ایک مثال دیجئے ریڈیو ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ایلیمنٹ کے ہاف لائف سے کیا مراد ہے ہاف لائف سے کیا مراد ہے ریڈیو ایسوٹوپ کو دو استعمال لکھیں ریڈیو ایکٹیو ایکٹریسر سے کیا مراد ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ریڈیو ایکٹیویٹی ایسوٹوپ کا استعمال تحریر کریں اس کے بعد جو ہے کہ کاربن ڈینٹنگ سے کیا مراد ہے اور ٹریسر سے کیا مراد ہے یہاں تک ہم جو آرے ہیں ایک سو اکسٹھ جو ہے کہ ہم سوالات ہو چکے ہیں اب چلتے ہم جو ہے کہ ایک سو باسٹھ کی طرف ایک سو بازر پہ کیا ہم پوزی اور گرگم پوزی نیوکلئر میں فرق لکھیں نیوکلئر فیشن ری ایکشن کی تاریف لکھیں نیوکلئر فیشن ری ایکشن کی مساوات لکھیں فیشن چین ری ایکشن سے کیا مراد ہے یہ تو ہماری جو ہے کہ شوٹ سوالات ہو چکے ہیں جس میں جو ہے کہ ایک سو پینسٹھ ہیں اگر جو ہے کہ آپ نے یہ سوالات آپ کو ملتے ہیں تو آپ جو ہے کہ یاد کر لیں نہیں تو جو ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گا ایک پیج نمبر جو ہے کہ فیزکس کی بک وہاں سے جو ہے کہ آپ نے وہ دیفنیشنز اونلی یاد کر لینے اگر جو ہے کہ آپ نے پہلے پورے سال میں جو ہے کہ تیاری نہیں کی تو آپ صرف ان دیفنیشنز کو اور ایم سی کو اس کو تیار کر لیں انشاءاللہ جو ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں لونگ طرف سوال کی طرف جو ہے کہ لونگ کوئسچنز کی طرف تو سب سے پہلے جو سوال ہے وضعہ ہک کہ قانون کی کانون سے موس اوف سپرنگ کی تعریف کریں مرکا چاند پر لے جاتا ہے پندلم کا پیریٹج جو ہے کہ فور پائنٹہ نائن ایس ہے چاند کی جو ہے کہ سطح پر قیمت کیا ہوگی یہ جو نمیرکل ہیں یہ جو ہے کہ ہم نے کل کی ویڈیوم سولو کرنا ہے ویو کی سپیڈ فرکنسی اور ویو لیند کے دریمیان تعلق کی مساوہ تاخذ کریں ویو کی سپیڈ کے متعلق فارمولا لکھے جس میں جو ہے ٹائم پریو اور ویو لیند کا ذکر کیا گیا ہو مکینیکل ویو کی تعریف کریں اس کی اقسام بیان کریں ہیل ایک کی مثال بھی دیں اس کے بعد جو ہے کہ نمیریکلز ہیں یہ جو ہے کہ ہم کل کی ویڈیوم کریں گے ساؤنڈ کی لاؤنیس اور انٹسٹی میں کیا فرق ہے دونوں میں حصہ بھی تعلق فارمولا بھی لکھیں اس کے بعد جو ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک منٹ میں دل کی دھڑکن بہتر دھڑکن گینتا ہے یعنی 72 دھڑکن گینتا ہے دل کی دھڑکنوں کی فرکینسی اور پریڈ معلوم کریں اس کے بعد جو ہے کریٹیکل اینگل سے کیا مراد ہے کریکٹیکل اینگل اور فریکٹیو انڈیکس کی درمیان تعلق کی مساوہ تاخذ کریں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے کیا مراد ہے ڈیاگرام کے مدد سے وضعت کریں نیز ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی شرائط بیان کریں اس کے بعد جو ہے کولم کا قانون بیان کریں اس کی حسابی شکل لکھیں نیز یہ بھی بتائیں کہ کولم کے قانون کے میں کے کا کیا مطلب ہے اور ہوا میں جو ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے الیکٹری فیلائنز اور الیکٹری انٹینسٹی کے درمیان تعلق کی وضعت کریں سیریز طریقے سے جوڑے گئے مصدر کمپیسٹرز کی مساوی کے اپسی ٹینس جو ہے کہ معلوم کریں پیرلیل پلیٹ کمپیسٹرز کے کام کرنے کے طریقے کی وضعت کریں الیکٹری کلوٹک کمپیسٹرز کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ الیکٹروموٹر فورس اور پروٹیشنل ڈیفرنس کے درمیان کیسے موازنہ کر سکتے ہیں اوہم کے قانون کو بیان کریں اس کے حساب فارم ملک اور اس کے اطلاق کی حدود کیا ہیں یہ جو ہے کہ ٹرانس فارم کیا ہیں یہ کیسے حصول پر جو ہے کیسے کام کرتے ہیں اس کی اقسام بھی بیان کریں اس کے بعد جو ہے کہ ہم آتے ہیں تین یونیورسل لاجک گیٹس کون کون سے ہیں ان کی علامت اور ٹرث ٹیبل بھی جو ہے کہ بنائے یہ جو ہے کہ شورٹ میں پوچھا گیا تھا ان اپریشن سے کیا مراد ایک سی مختلف حالتیں بیان کریں اینڈ اپریشن کی جو ہے کہ بولین علامت اور ٹرث ٹیبل بھی جو ہے کہ تحریر کریں یہ جو ہے کہ باقی آپ خود سے دیکھ لیں لاسٹ میں جو ہے کہ ریڈیو آئیسوٹرپ سے کیامرہ اس کی میڈیسن جو ہے کہ انڈسٹری میں استعمال بیان کریں تو اس کے بعد جو ہے کہ میں آپ کو پیج بتا دیتا ہوں جو جہاں پہ جو ہے کہ آپ نے جانا ہے سیمپلی اور جو ہے کہ وہاں پہ وہ جو ہے کہ دیفنیشنز آپ نے جو ہے کہ دیکھ لینی ہے دیفنیشنز تقریباً جو ہے کہ سو یا ڈیٹھ سو کے قریب دیفنیشنز ہوں گی تو انشاءاللہ جو ہے کہ انہی دیفنیشنز میں آپ کو جو ہے کہ آپ کو پیپر کلیر ہو جائے گا مطلب جو چھوٹ سوالات ہیں جو دیفنیشنز پوچھی ہوئی ہوں گی وہ جو ہے کہ آپ کلیر کر سکتے ہیں بلکل جو ہے کہ چھوٹی دیفنیشنز ہیں اور سادہ ترین جو ہے کہ شکل میں لکھی ہوئی ہیں تو آپ جو ہے کہ اردو والے جو ہے کہ پیج نمبر دو سو بائیس پنجاب ٹیکس بک بورڈ والا کی جو بک ہے اس کا جو ہے کہ دو سو بائیس یعنی ٹو ہنڈر ٹو انٹی ٹو جو ہے کہ پیج نمبر وہاں سے وہ جو ہے کہ جو ہے دیفنیشنز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور پیج نمبر جو ہے کہ ٹوانٹی سکس تک جو ہے کہ یہ جا رہی ہیں یہاں تک جو ہے کہ دیفنیشنز ہے آپ جو ہے کہ کوئی دفعہ ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کے م line میں بیٹھ جائے گا آپ نے جو ہے کہ اگر سال میں جو ہے کہ آپ تیاری نہیں کی تو صرف آپ جو ہے کہ ان دیفنیشنز کو کر لیں اور جو ہے کہ ایم سی کیوز والی ویڈیو آپ دیکھ لیں جو ہے کہ چپٹر کے لاسٹ میں ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں وہ جو ہے کہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے تو کل کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے کہ نمیریکلز کرنا ہے جو ہے یہ کیس پیپر میں دیے ہوئے ہیں یہ نومریکلز کل کی ویڈیو میں ہم نے جائے گا صرف سولف کرنے ہے تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ